اسلام علیکم کیا اللہم پلک کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں ویلکم ٹو دے شو تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بریتو کی ریسیپی اور بریتو بیسیکلی ایک نورمل جو گھر میں ہم چپاتی استعمال کرتے ہیں وہی چپاتی کے اندر فیلنگز ہیں لیکن یہ ایک بریکفست بریتو ہے یہاں پہ آجاتے ہیں یہ ہم نے تیل گرم کر لیا ہے اور کچھ دنوں پہلے ہم نے بلکہ کوئی مہینہ ہو گئے میرے خال میں فرنچ فرائز بنائی تھی ہم نے اور فریس کر دیتی اور ان فروزن فرنچ فرائز کو آج ہم پکائیں گے ہمیشہ ذہن میں رکھے گا فروزن ہی فرائے کریں گے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ چمس لیں اور اس میں آرام سے اس کو اتار دیں سمپل ہاتھ بھی نہیں جلے گا یہ جب تک پک رہے ہیں اس میں اب یہ فیلالم میں کچھ نہیں کرنا یہاں پہ آجاتے ہیں بریتو کیلئے اور تھوڑا سا کوکنگ آئل یہ تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ اور اس کے بعد اس میں ہم نے شامل کرنا ہے یہ چکن لیک بونلس میں استعمال کر رہا ہوں پہن لے لیا پہن میں ہم نے یہاں پہ تین پاؤ باری کٹا ہوا یا ٹنڈرلوین استعمال کر لیں یا چکن اس کو ہم نے اس طرح کی سٹرپس میں کٹا ہوا ہے یہ ہم نے پہن میں آئٹ کر دیں گے اور پیز آنچ پسکو پکانا ہے اچھا میکسکن کھانا بہت سارے لوگوں کی ذہن میں آتا ہے کہ سپائسی ہوگا ہمیشہ سپائسی ہوگا ایسا نہیں ہے بہت سارے ریسیپیز ان کے سپائسی نہیں ہوتی لیکن کو آپ سپائسی کر سکتے جس طرح والی ریسیپی ہے اس میں اپسشنل ہے اگر آپ آئٹ کرنا چاہ رہے ہیں میرے پاس ریسیپی کاٹ میں نہیں لکھا ہوگا ایک کھانے کے چمچ کٹی بھی لال مرچ یہ اپسشنل ہے اگر آپ اس کو ہلکا آسا سپائسی کرنا چاہ رہے ہیں اس سے بہت سپائسی نہیں ہوگا یہ ہیلڈی بھی ہیں اور ان کو آپ فریزر میں رکھیں یا فریز میں رکھیں باہر نہیں چھوڑ سکتے یہ ہم نے اس دن بنا کر رکھی ہوئی تھی یہ بھی جہا جہا موقع مجھے ملتا ہے میں اپنی ریسیپیز میں اٹ کرتے جاتا ہوں اس کے لئے میں تھوڑا پیپر رکھا تھا جس پہ میں اس کو فریز کیا تھا وہ نکالیں تو یہ اس میں اٹ کر دی اور اس کو تھوڑا سا مکس کیا ساتھ میں کٹیوی کالی مرچ ایک کھانے کا چمچ اور ساتھ میں تھوڑا سا نمک یہ کیوپ جو ہم نے اٹ کیے اس میں تھوڑا سا نمک ہم نے اٹ کیا تھا زیادہ نہیں ہلکا سا اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے ہلکا سا اور اس کے بعد اس کو ٹوش کر لیں گے بات اچھے جی یہاں پہ آتے ہیں پین میں ہم نے تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے یہ آگیا تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمچ اور اس میں ہم اوملیٹ بنا رہے ہیں اوملیٹ کیلئے یہاں پہ ہم نے انڈے لے لیا ہے اللہ اللہ کرے آٹھ اور یہ دے یہ سمپلی اس میں انڈے اٹ کر دیے اور اس کو ہم نے تھوڑی تھوڑی آنچ میں اس کی دیمی کر دوں گا تھوڑی تیز آنچ میں نہیں پکے گا اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا نمک یہ کھٹیوی کالی مرچ زیادہ نہیں بالکل تھوڑی تھوڑی سے بس اور اس کو میں تھوڑا سا پکنے دوں گا آنچ دیکھیں بالکل دھیمی رکھی بھی ہے اس کو تھوڑا سیٹ ہونے دیں ان دیمی ٹائم یہ فرنچ فرائز یہاں پہ تیار ہو گئی اور ہمیشہ ذہن میں رکھے گیا فرنچ فرائز آپ نے کچین اب جوبن پیپر پہ نکال لی ہیں تاکہ اضافی تیل اس کا نکل جائے یہ لیچ یہ ہماری فرنچ فرائز ہو گی تیار یہ بیسکلی اس کے ساتھ سوڑنی ہو گی بریتوں کے اندر سوڑنی ہو گی یعنی ایک روٹی ہے روٹی کے اندر اس کی سٹافنگ ہو گی اس کو ہم تھوڑا سا ہم کھولنا شروع کریں گے دیکھیں اور پورا بلینڈ کر کے مکس کرنے کی ضرورتی ہے اس سچ پہ آپ پین کو گھوماتے جائیں گے تاکہ جو کچھ انڈا ہے یہ موف کرتا جائے اور سالسا فریش کا سے مراد فریش سالسا اور فریش سالسا میں کیا کچھ جل رہا ہے چوپ کیاوئے ٹومیٹر یہ آگے چوپ کیاوئے پیاز چوپ کیاوئے شملا مرچ چوپ کیاوئے دھنیا چلی گارلک سوڑ سیٹ کر دیا ساتھ میں اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا نمک جی اور اس میں آگے ہے ایک کھانے کا چمچ لیمن جووس اس کے بعد ہم نے سمپلی اس کو مکس کرنا ہے کیوئے چوپ کی سمجھے دھنیا چوپ تین کھانے کے چمچ چلی گارلک سوڑ سوڑ ایک کپ تھا اور میں نے لیمو کاراست تھوڑا سا ایٹ کر دیا اگر آپ کے پاس ہے اس کو تھوڑا درہ اور مزے گا کر دے گا چلی تو ہمارا اوملیٹ بھی ریڈی ہو گیا یہ بھی ریڈی ہو گیا اس کو بھی ایک طرف کرتے ہیں اور ہمارا چکن بھی ریڈی ہو گیا اور یہاں پہ جو ہم نے اوملیٹ بنایا تھا اس کو میں نے چار اسو میں تقسیم کر کے اس طرح کٹ کے نکال لیا ہے تھوڑا ٹھک اوملیٹ ہے عام طور پہ جو گھر میں ہم اوملیٹ بناتے ہیں اس سے تھوڑا سا ٹھک ہے اویل اس میں ایک کپ ہے سب سے پہلا کام یہ اس میں اویل آگیا جیسی اویل تھوڑا سا گرم ہوگا اس کے بعد بہت ساری چیزیں بہت ساری نہیں تھوڑی سی چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی اور یہ چلی اویل کہاں استعمال ہوگا یہ بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلا کام تو یہاں پہ آپ نے پہن لے لیا چلی پاورڈر اس میں ایک کھانے کے چمچ شامل ہوگا یہ ایک کھانے کے چمچ اس میں چلی پاورڈر آ گیا اس کے ساتھ ساتھ اس میں تلہار مرچ یا دیگی مرچ کا پاورڈر ہے یہ اس کا مین انگریڈنٹ ہے سمجھے یہ تیکھا نہیں کرے گا لیکن اس کو کلر اور خوشبو زائقہ بہت اچھا دے دے گا اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنا ہے چلی ساوس جو مجھے بہت پسند ہے اس سراشا سوس بہترین ساوس ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں پانی شامل کرنا ہے تقریبا ایک سے ڈیڑھ کا باس یہ شامل کر دیا اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور کوئی چیز نمک وغیرہ تھوڑا بہت اگر شامل کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا سامل کر دے جس چھ پینچ جیدہ نہیں اس کے بعد ہم نے پکانا ہے اور اس کو تھوڑا سا پکانا ہے جیدہ نہیں تقریبا سمجھنے کوئی ایک ڈیڑھ دو میرٹ پاس اسی پین میں ہی رکھیں گے چولا کر لیتے ہیں بند اور یہ آگے ہماری گھر کی نورمل چپاتیاں ٹوٹیا گر جتنی بھی ریسیپیز میکسیکن پڑھتے ہیں اس میں اس کا بہت کام ہے اب اس کے اندر ہم اس کی فیلنگز کریں گے اس سب بریکفرسٹ بریتو اس میں ہم نے سب سے پہلا کام یہ ہم نے اس میں بولونیا رکھ دیئے اس طرح رکھ دیا اور اس کے بعد اس کے اندر ہم چکن ایٹ کر دیں گے ساتھ میں ہم اس کے فرنچ فرائز ایٹ کریں گے اور یہ آگئی فرنچ فرائز اور آپ نے اس کی اندر اتنی سٹفنگ کرنی ہے کہ روٹی طریقے سے بند ہو جائے اور ساتھ میں اس میں ہم تقریباً ایک ٹیبل سپون ایک بریتو میں میونیز ساتھ میں اس میں آگیا چیڈر اور موسیریلی چیز کا مکس بس اب اس کا جو بند کرنے کا مرحلہ ہے نا وہ بڑا کیونکہ روٹی تھوڑی چھوٹی ہے لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا اس کو آپ نے سیمپلی سائڈوں سے پہلے بند کیا اور اس کے بعد یہاں سے ریپ کر کے روٹی کو آرام آرام سے بس یہ دیں گے یہ ہمارا بریتو بن گیا اور اس بریتو کو اب ہم نے پکانا ہے اور یہ سیمپلی بریتو لے کے یہ پین میں رکھا اور اس کے بعد جو ہم نے چیلی آئل بنایا ہے یہ چیلی آئل اس کی اوپر آئے گا یہ بیسیکلی چھوڑا بلکل دھیمی رکھنا ہے آج اور یہ چیلی آئل میں ہی یہ پکے گا رف ٹائپ کا ہے لیکن وہ بھی آپ کو آئیڈیا دیں یہ دیکھیں چیلی آئل میں یہ روٹی ڈالی اور ایکسس آئل جو ہے اس کو تھوڑا ذرا جھاڑ لیں اور پھر آگئی اس کے بعد یہاں پہ رکھی اور اس میں ہم تھوڑا ڈفرنٹ طریقے سے اینی پہلے چیز رکھ دیں گے پھر اس میں بلونیا کے سلائسیز آ جائیں گے اور اس کے بعد اس میں آ جائے گے چکن پھر آگئی اس میں آملٹ یہ آگیا ساتھ میں میو اور تھوڑی چھوڑی فرنٹ فرائز اس کو بھی ہم نے فولڈ کر لینا ہے ایز ایز اس کو کیا تھا اور سمپلی آرام آرام سے زور نہیں لگا نہیں تو یہ روٹی پھٹنے کے چاستے ہیں خاص طور پر اگر آپ یہ تو گھر کی روٹی اس میں سٹرنٹ ہے جو بازار میں جو ٹوٹیا اویلیبل ہیں اس میں سٹرنٹ اتنی نہیں ہوتی لہٰذا اس کو اپنے بہت آرام سے پیار سے رول کرتے گئے یہ دیکھیں یہ ہمارا بریتو تیار ہو گیا اس کو بھی رکھ دیتے ہیں اس کو بہت نہیں پکانا ہے بسیکلی اس کے اندر ہم نے چیز میلٹ کرنی ہے اس کو تھوڑا درہ سیٹ کر لیں ہاتھ سے تاکہ ساری گرے نہ تھوڑی بہت گر جائے خیر ہے زیادہ نہ گرے ہاتھ سے تھوڑا سا دوا دیں بس اس کو واپس کور کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے بریتو ہو گئے ریڈی اور سمپلی اس کی اوپر ہم نے چیز دالی دی وہی میلٹ ہو گئی چولا کر دیتے ہیں بند یہ تھوڑا سے چیز کی وجہ سے ہلکے سے چپک جاتے ہیں ان کو الگ الگ کر لیں اور اس کے بعد یہ آگیا ہمارا بریتو اور اس کو ہم نے اب کاٹ کے آپ کو تھوڑا سے دکھاتے ہیں اس کے اندر کیا معاملات ہوئے اور چھوڑی تیز ہو سو آپ سے دری رول ادھر وائز یہ سارا اندر جو ہے نا یہ اس کے مال باہر آ جائے گا اور ٹوٹ پھوٹ جائے گا سمپلیٹ کی دیں کٹو بھائی ساری لیڈز اس میں نظر آ رہی ہیں اور میٹ آملیٹ اس میں بولونیا چیز وغیرہ ایووریتنگ لکس امیزنگ اور کرسپی کرنچی ہو گیا ہے بیس سے سو یہ ہمارا آگیا بہت گرم ہے شدید بلکہ یہ نیچ یہ آگیا ہمارا آج کا بریتو بریکفرس بریتو بھی کہہ سکتے ہیں پلین بریتو بھی ہے اور ٹیس کے پوٹ ویو سے اگر آپ نے کبھی میکسیکن کھانا نہیں کھایا تو آئی ٹنک یور مسیگل لٹ آن سم گریٹ فود آپ سے لیتے جاتو انشاءاللہ اگلے پیسوڈ بھی دوبارہ ملاکہ تو بھی تب تک بلیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی